سیکم ڈو آور چینل دوستو ڈرامل سیر الخمار کی آنیوالی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر کہہ کشان بیگم ایک بار پھر ناصر کو اپنے پاس بلاتی ہے ناصر سے کہتی ہے کہ میں نے جب تمہیں کہا ہے کہ اب تم حریم اور فیض کی ڈیواز نہیں کراؤ گے میں نے تمہیں جو بھی کام دیا تھا اب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ میں نہیں چاہتی کہ اب فیض اور حریم کے ترمیان کسی بھی قسم کی دوری پڑھے یہ بس انکر ناصر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ کام کروں گا اور میں تم سے پیسے لے کر ہی رہوں گا تمہارے ابھی تک پاکی ہیں کچھ پیسے دینے ہیں تم نے یہ بس انکر کہ کشان بیگم کہتی ہے کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی اور کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے تک نہیں ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گی ایسا اب کبھی بھی نہیں ہونے والا اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم پہلے بھی ایک ٹانگ گواہ چکے ہو اب دوسری ایک آخیار رکھو بہتر یہی ہے کہ میں جیسا چاہوں تمہیں ویسا کرنا پڑے گا ناصر یہ پاس دنکر کہہ کشان بیگم سے کہتا ہے کہ نہیں ہم میں تمہاری ان جھوٹی بھوٹی دمکیوں سے نہیں ڈرنے والا کیونکہ میں یہ سب کو جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور میں اب حریم کی تطلاق کروا کی رہوں گا کیونکہ حریم کے ساتھ میری چیلنج ہے یہ پاس دنکر کہہ کشان بیگم کہتی ہے کہ تم کیوں اس مسلم لڑکی کا گھر پر بات کرنا چاہتے ہو اور ویسے بھی میں فیض کو ساری اقیقت کود ہی بتا دوں گی یہاں پر ناصر کہتا ہے کہ تم کیسے بتاؤ گی کہ تم نے میرے ساتھ مل کر اسے اس گھر سے نکلوایا کہ تم یہ سب کوئی بتا سکو گی تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا بیٹا ہی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا یہاں پر آپ کہہ کے شاہر ناصر کی باتیں سن کر بہتی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ لو لیکن میں یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی مجھے اب اساس ہو چکا ہے کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی اب میں سب کوئی صحیح کروں گی اور فیض کو سمجھاؤں گی فیض مجھے نہیں چھوڑ کر جائے گا تمہاری یہ غلط فہمی ہے ناصر کہتا ہے کہ نہیں تمہارا بیٹا تو تمہیں چھوڑ کر چلا ہی جائے گا جیسی اسے پتا چلے گا کہ اس کی ماں اتنی خودگرز ہے کہ اس نے غریب بہو کا اپنے گھر سے کس طرح بدنام کر کے نکلوایا اور فیض اس لڑکی سے تنی محبت کرتا ہے حریم سے کہ تم خود ہی جانتی ہو کہ وہ کیسے گھر نہیں چھوڑ کر جائے گا تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا کہہ کشاں بیگام یہاں پر بہت ہی زیادہ گبر آ جاتی ہے جس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لیبہ اپنے بھائی فیض سے کہتی ہے کہ فیض بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جا کر حریم بھائی سے معافی مانگنی چاہیے یہ بس انکر فیض کہتا ہے کہ لیبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لیبہ کہتی ہے کہ ہاں اگر آج وہ نہ ہوتی نہ آپ کی بہن کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی گنڈوں نے اسے گیر لیا تھا وہ سب کچھ اسے بتا دیتی ہے یہاں پر اب فیض بہتی زیادہ پرچان ہو جاتا ہے وہ لیبہ سے کہتا ہے کہ لیبہ یہ تم نے کیا کیا تم اس طرح بینہ بتائے ماں کو گھر چھوڑنے ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پر لیبہ کہتی ہے کہ کیا کرتی میں عابد دلارہ کے وہ تانہ نہیں سائے سکتی تھی انہوں نے ساتھ سو کہہ دیا تھا کہ گھر سے نکل جو پھر میں اس گھر میں کیسے وہاں پر رہ سکتی تھی میں کبھی بھی ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پر ہمیں بار بار تانہ دیا جائے اور بھائی عریم ہماری وجہ سے ہی گھر سے نکلی تھی ہم نے جان پوجھ گاری اس پر گھٹی الزام لگائے تھے وہ بے قصور تھی اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا فیض یہ باتیں سن کر دھنگ رہ جاتا ہے اور اپنی بہن لیبہ سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہاں پر لیبہ کہتی ہے کہ ہاں اس سب میں امی جان بھی ملی ہوئی تھی لیکن وہ تم حقیقت بتانے سے ڈرتی ہے کہ کہیں آپ اسے چھوڑ کر نہ چلے جائیں بھائی ہمیں بات چھوڑ کر